دودھ نکالتے رہے اس کے بعد گلیوں میں چھوڑ دیا سڑکوں پہ چھوڑ دیا بیچاری کہ نہ کھانے کا نظم نہ پینے کا نظم ہل جگہ یہ ہونا آپ دیکھ رہے ہوں گے گاؤں دیاتوں میں جاؤ دودھ دیتی ہے جب تک ٹھیک ہے اس کے بعد چھوڑ دیا اب بیچاری اس کے نہ کھانے کا نظم نہ پلانے کا نظم اس کو چھوڑ دیا ہے دوسرے لوگ بھی پریشان اور وہ جانور بھی پریشان وہ دوسرے لوگوں کے کھیتوں میں موہا پھرتی پھرتی ہے لوگ بھی پریشان اور اس کو بھی بیچاری کو مار پڑتی رہتی تو ان کے کھانے پینے کا نظم کرنا یہ بھی گویا ایک معادہ ہے اس لئے حضور نے ایک موقع پر دیکھا ایک اونٹ ہے اس کی پیٹ اور اس کا پیٹ بالکل پچکے ہوئے ہیں ملے ہوئے ہیں حضور نے دیکھا تو مالکوں کو بھلایا معلوم کیا کون مالکے بھلایا اور کہا کہ اللہ کے بندوں یہ جو بے زبان جانور ہیں ان کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو ان کو تمہاری ملکیت میں اللہ نے دیا ہے تمہارے لئے مستخر کیا ہے تمہارے قابو میں دیا ہے تو ان کی ہر چیز کا خیال رکھو پھر آگے جملہ فرمایا ان اونٹوں سے کام لو ان کو پھر آگے جلید ان کو حرم ان اللہ یحکم ما یرید آج کے درس کا آغاز ام اللہ کے فضل و کرم سے صورت المائدہ سے کر رہے ہیں صورت المائدہ یہ پانچویں صورت ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ قرآن کی آخر میں اترنے والی نازل ہونے والی صورتوں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن کے فہم سمجھ اور قرآن کے علم میں بڑی مہارت رکھا کرتی تھی یہاں تک کہ بعض چیزوں کو سمجھنے میں مرد صحابہ اکرام ان کی طرف رجوع کرتے تھے ان سے پوچھا کرتے تھے تو وہ فرماتی ہیں کہ صورت المائدہ یہ اخیر اخیر میں اترنے والی صورتوں میں سے فَأَحِلُّ حَلَالَهُ حَرِّمُ حَرَامَهُ اس میں جو چیزیں حلال کی گئی ہیں ان کو حلال سمجھو اور جو چیزیں حرام بتائی گئی ہیں ان کو حرام جانو صورت المائدہ کا نام المائدہ اس میں آنے والے ایک کلمہ مائدہ جو بالکل اخیر میں آئے گا سکر ناش رکو میں اس پر رکھا گیا ہے اس میں ایک واقعہ ہے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کہیے جن کو حواری کہا جاتا تھا انہوں نے یہ کہا تھا درخواست کی تھی کہ ہمارے دل کو اتمنان ہو جائے اس کے لئے آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بالکل خانوں سے سجا ہوا دستر خان اتار دے تو وہاں مائدہ کا لفظ آیا ہے اسی پر اس صورت کا نام صورت المائدہ رکھا گیا اس میں اکثر احکام ہیں مسئلے بیان کیے گئے ہیں تقریباً اٹھارہ ایسے مسئلے ہیں جو اسی جگہ اسی صورت میں آئے ہیں قرآن میں دوسری جگہ کہیں بھی نہیں آیا ہے اس صورت میں کون سے جانول حلال ہیں کن کا کن کا کن کا ناجائز ہے کن کا ناجائز ہے ان کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس میں شکاری کتوں کے مسئلے بیان کیے گئے ہیں کتابی عورت یہودی اور عیسائی ان سے نکہ جائز ہے یا نہیں وہ بیان کیا گیا ہے اس میں ہو سکتا ہے اگلے درس میں یا اس سے بھی اگلے درس میں وہ آیت آئے کہ جس آیت کے بارے میں یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم پر یہ آیت اترتی تو ہم اس کے اترنے کے دن کو جشن کا دن بنا لیتے وہ بھی آیت اسی صورت میں ہے اس صورت میں وضو کے مسائل غسل کے مسائل تیمم کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اسی طرح ڈاکہ زنی کے کوئی ڈاکہ مارتا ہے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے چوری کی کیا سزا ہے مرتد ہو جائے دین سے پھر جائے اپنے آپ کو ایکس مسلم کہنے لگ جائے اس کی کیا سزا ہے وہ بھی ہے اور اسی طرح سمندر کے جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں بھی مسائل بیان کیے گئے ہیں حج کے مسائلے بھی بیان کیے گئے ہیں اور تین خاص واقع بیان کیے گئے ہیں ایک واقعہ تو حضرت موسیٰ حضرت یوشیٰ اور بنی اسرائیل کا قوم امالقہ سے لگنے کے بارے میں وہ عجیب و غریب ان کی باتیں تھی وہ چوتھے پانچویں رکو میں آ جائے گا حضرت آدم کے دو بیروں کا جو واقعہ ہے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا مرڈر کر دیا تھا اور یہ پہلا مرڈر تھا اس کائنات میں اور پھر کیسے دفن کیا گیا اس کو وہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے اور تیسرا واقعہ وہ ہی دسترخان والا ہے صورت جو شروع ہو رہی ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ کیا ایوہا الَّذین آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ اے ایمان والو اقود کو پورا کرو اقود عقد کی جمع ہے عقد کہتے ہیں گرہ کو گانٹ لگانے کو ایک چیز کو دوسرے سے جوڑ کر اس کو مضبوطی سے باندھ دینا یہ عربی کا لفظ ہے عقیدہ بھی جو ہم عقیدہ بولتے ہیں چند اہم باتیں جن کا ماننا ضروری ہے جس پر گرہ باندھ لینے چاہیے مضبوطی سے جس پر تھام لینا چاہیے جس پر جم جانا چاہیے اس وجہ سے اس کو عقیدہ کہتے ہیں تو عقد کے معنی آتے ہیں گرہ لگانا کسی چیز کو باندھنا مراد یہ ہے کہ جس چیز کا معاملہ تیع کر لیا ہے معاہدہ ہو گیا ہے کنٹریکٹ ہو گیا کسی سے ان چیزوں کو پورا کر اب یہ معاہدہ یہ قول و قرار چاہیے اللہ سے ہوا ہے چاہیے رسول اللہ سے ہوا ہے چاہیے دو آدمیوں کے درمیان ہوا ہے چاہیے دو گروہوں کے درمیان ہوا ہے چاہیے دو پارٹیوں کے درمیان ہوا ہے چاہیے دو ملکوں کے درمیان ہوا ہے وہ سب اس میں آ جائیں گے اوفو بالوقود اے وہ لوگوں جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم آپ کے ہیں اللہ کہہ رہا ہے یہ دعویٰ کرتے ہو اے اللہ ہم آپ کے ہیں آپ کے ماننے والے ایمان والا اسی کو کہا جاتا ہے تو جو تم نے معاہدے کیے ان کو پورا کر اب اللہ سے ہم نے کیا معاہدہ کیا ہے ہم نے یہ کہا لا الہ الا اللہ اے اللہ ہم اس بات کا معاہدہ کرتے ہیں کہ تجھے ایک مانیں گے یعنی توحید کا اب اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو اس معاہدے کے خلاف کر رہا ہے معاہدے کی خلاف برزی کر رہا ہے ہم نے کہا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کی سنت ان کی تہذیب ان کی کلچر یہ ہم مانیں گے اس کا اقرار کیا یہ معاہدہ کیا ہم نے محمد کو ہم رسول مانتے ہیں یعنی محمد کے طریقے پر چلیں گے ان کی تہذیب کو مانیں گے ان کے لائیوے کلچر کو تسلیم کریں گے اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے اب اگر انگریز کے کلچر ہم اپنائے ہوئے تو اس کا مطلب یہ کہ اس اول قرار کے خلاف ہم کر رہے ہیں اس معاملے کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں اسی طرح نکاح کا معاملہ ہے یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے ایک مرد ایک عورت آپس میں معادہ کرتے ہیں اب یہ معادہ ہو گیا ہے تو اب مطالبہ یہ ہے کہ اس کو پورا کرو ایک دوسرے کی حقوق ادا کرو اور ایک دوسرے کا خیال لکھو اس کی خلاف اور زینہ کرو دو قوموں کے درمیان ہو جاتا معادہ دو گروہوں کے درمیان ہو جاتا ہے معاہدہ جو کچھ ہو چکا ہے جو کچھ تائی ہو چکا ہے چاہے ایک طرف مسلم ہے دوسری طرف غیر مسلم ہے چاہے دونوں طرف کے مسلمان ہیں چاہے ملک مسلمان ہو چاہے آدمی مسلمان ہو چاہے آدمی غیر مسلم ہو ملک غیر مسلم ہو جو بھی ہو ان معاہدوں کو پورا کرنا ضروری ہے حضرت شاہ علیہ اللہ مہدس دیلیوی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہمارے تو وہ کہا کرتے تھے جو معادہ تائی ہو گیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے میں انسان کی ترقی ہے آپ دیکھ لیے جہاں دو آدمیوں کے درمیان معادہ تائی ہو گیا ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی دونوں کا نقصان ہوتا ہے پارٹنر دو بن گئے پارٹنر بن گئے ہیں معادے کے تحت ہوا ہے کنٹرکٹ ہوا ہے اب اس کی خلاف ورزی اگر کہیں ہوئی دونوں کا نقصان ہوتا ہے دو گروہ میں مسلم گروہ نون مسلم گروہ میں کہیں معادہ ہو گیا ہے یہ ہم نہیں کریں گے آپ بھی یہ نہیں کریں گے جہاں جہاں سوادے کی خلاف ورزے ہوتی ہے فسادات ہوتے لڑائیاں ہوتی ہیں نقصانات ہوتے ہیں آگزنی ہوتی ہے تو جس طرح کا بھی معاعدہ کیا ہوں اس کو پورا کرنا یہاں تک کہ جو شریع احکام ہیں جو مسئلے ہیں وہ سب گویا امارے لئے معاعدہ ہیں ان کا شرعن دینی اعتبار سے شریعت کے اعتبار سے پورا کرنا ضروری ہے اور اخلاقی اعتبار سے پورا کرنا ضروری ہے علماء نے تو یہاں تک لکھا بلکہ حدیث میں ہے کہ بھائی جانور اگر کسی نے پالا ہے نا گائے پالی ہے اونٹ پالا ہے بکری پالی ہے پالتو جانور پالتیں گھوڑا پالا ہے گدا پالا ہے اپنی ضروریات کے لئے تو ان جانوروں کے کھانے کا پینے کا رہنے کا ٹھکانے کا انتظام کرنا یہ بھی اللہ سے اور رسول اللہ سے کیا ہوا معاعدہ ہے اور اگر اس کی کوئی خلاف برزی کرے گا تو یہ بھی معاعدہ کی خلاف برزی کرنے والا اللہ کیا پکڑا جائے گا اللہ پوچھیں گے جب تک ضرورت تھی جانور کی گائے دودھ دے رہی تھی دودھ نکالتے رہے اس کے بعد گلیوں میں چھوڑ دیا سڑکوں پہ چھوڑ دیا بیچاری کہ نہ کھانے کا نظم نہ پینے کا نظم ہل جگہ یہی اور آپ دیکھ رہے ہوں گے گاؤں دیاتوں میں جاؤ دودھ دیتی جب تک ٹھیک ہے اس کے بعد چھوڑ دیا اب بیچاری اس کے نہ کھانے کا نظم نہ پلانے کا نظم اس کو چھوڑ دیا ہے دوسرے لوگ بھی پریشان اور وہ جانور بھی پریشان وہ دوسرے لوگوں کے کھیتوں میں موہا پھرتی پھرتی ہے لوگ بھی پریشان اور اس کو بھی بیچاری کو مار پڑتی رہتی ہے تو ان کے کھانے پینے کا نظم کرنا یہ بھی گویا ایک معاعدہ ہے اس لئے حضور نے ایک موقع پر دیکھا ایک اونٹ ہے اس کی پیٹ اور اس کا پیٹ بالکل پچکے ہوئے ہیں ملے ہوئے ہیں حضور نے دیکھا تو مالکوں کو بھلایا معلوم کیا کون مالکے بھلایا اور کہا اللہ کے بندوں یہ جو بے زبان جانور ہیں ان کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو ان کو تمہاری ملکیت میں اللہ نے دیا ہے تمہارے لئے مستخر کیا ہے تمہارے قابو میں دیا ہے نا تو ان کی ہر چیز کا خیال رکھو پھر آگے جملہ فرمایا ان اونٹوں سے کام لو عام طور پر سواری کا کام ہوتا تھا یا پھر پانی لانے کا بوز لانے کا تو کہ ان پر سوارو اس حال میں کہ ٹھیک ٹھاکو تندرستو اٹے کٹے ہو اور ان کو جب چھوڑو تب بھی ایسا نہیں کہ کام لے لیا اور تھکا کر چھوڑ دیا پھر بس جانور کو اس کام لے لیا مارا جب بیز دیا سڑکوں پہ چھوڑ دیا نہیں وَتْرُقُوا صَالِحَتًا چھوڑو تب بھی کھلا پھلا کر تندرستی کی حالت میں اچھی حالت میں اچھی پوزیشن میں ان کو چھوڑو تو یہ سب مہاداتیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ پورا کرو اُحِلَّتْ لَكُمْ بَحِيمَةُ الْأَنْعَامِ اِلَّا مَا يُطْلَعَ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ السَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمْ تمہارے لیے چھوڑ پائیوں کو حلال کیا گیا ہے انعام یہ نعام کی جمع ہے نعام اونٹ کو کہتے ہیں عربوں کے لیے اونٹ سب سے بہترین نعمت ہوتی تھی اللہ کی سب سے بہترین سواری بھی سب سے بہترین چیز بھی اس کو انعام کہا گیا ہے ایک خاص قسم کی نعمت ہے اللہ کی عربوں کے لیے ریگستان والوں کے لیے اور بہیمہ کہتے ہیں بے زبان جانور کو بہیمہ کہتے ہیں بے زبان جانور کو تو یہاں بہیمت الانعام سے صرف اونٹ نہیں ہے چونکہ بہیمہ چوپائے کو کہتے ہیں جو بے زبان ہوتا ہے انعام اونٹ دونوں کو ملا کر کہا کہ وہ چوپائے جن کو تم پالتے ہو پالتو جانور اور جن کا کھانا حلال ہے اللہ تعالیٰ نے حلال کرا دیا ہے تو چوپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مہربانی ہے خاص طور پر قرآن کے ماننے والوں کے لیے کہ ان کو آزاد نے چھوڑ دیا کھانے پینے کی چیزوں میں جو چاہیں کھائیں جو چاہیں پیئیں نہیں ایسی چیزیں کھانے پینے کی کہ جس سے اخلاق بگڑتے ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا ہے اور جس سے جسم کو بھی نقصان پہنچتا ہے ان کو بھی حرام قرار دیا ہے دو اعتبار سے ایک تو اگر ان جانوروں کے گوشت کو کھاتا ہے نا جسمانی اعتبار سے نقصان پہنچتا ہے انسان کو یا روحانی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے جیسے بعض جانور ایسے ہیں ان کا گوشت استعمال کرنے والوں میں بے غیرتی آتی سور کا گوشت ہے جو لوگ کھاتے ہیں جو قومیں کھاتی ہیں انہوں میں بے غیرتی آتی ہے حیاء نام کی چیز نہیں رہتی ہے فہاشی آتی ہے ننگا بناتا ہے روحانی اخلاقی طور پر اس کا نقصان ہے اس کو حرام قرار دیا گیا یا اس کا گوشت کھانے سے بلادت ہماقت بے وقوفی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے ان کو بھی حرام قرار دیا ہے جیسے گدہ ہے گدے کا گوشت یا جن کی وجہ سے انسان کے اندر درندگی پیدا ہو جائے توحش وحشی پن پیدا ہو جائے جیسے شیر ہے چیتا ہے ان کو اگر شکار کر کے کھائے گا تو اس انسان کے اندر بھی وہی چیر پھار کرنے والا مزاج آئے گا جانور پر آئے گا ان کے اندر یہ اخلاقی اعتبار سے نقصان ہے اس وجہ سے ان جانوروں کو بھی کہا گیا کہ نہیں کھا سکتے ہو تم جن جانوروں کے کھانے میں نہ جسمان کے اعتبار سے کوئی نقصان تھا نہ روحانی اعتبار سے کہا گیا وہ تمہارے لئے حلال کیے گئے ہیں دنیا میں آپ دیکھیں یا تو انسان یہ کر رہے ہیں کہ بھائی جانور ہے اس کو تو مالنا بالکل پاپ ہے بالکل اس کو گوشت ہی استعمال نہیں کرتے ہیں ایسے لوگ بہت سارے بقرائی راتے ہی بس میں بھی میں بھی یہ ہوں رحم کے قابل ہوں بقرے کا نشان لگا دیا جانور کا میں بھی تو وہ کھاتے ہی نہیں ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کچھ جانوروں کو تو کھاتے ہیں لیکن کچھ جانور ان کے نزدیک مقدس ہیں محترم ہیں کہ اس کو تو زبا نہیں کریں گا گائی کو تو نہیں زبا کرنا ہے لیکن بقرہ سب ان کے آج چل جاتا ہے مرگی چل رہی ہے مچھلی چل رہی ہے دوسری چل رہی ہے اپنے اعتبار سے ان چیزوں کو انہوں نے کر دیا ہے لیکن ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں جن جانوروں کو کہا ہے کہ بھائی یہ تم زبا کر کے کھا سکتے ہو کھائیں جن جانوروں کو منع کیا ہے اس سے رکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں کسی چیز کو نہیں چھوڑتے ہیں کتہ بلی مینڈک چوئے جو چیز بھی ہے وہ آپ کو مل جائے گا آپ چلے جائیے چین چلے جائیے وہاں پر چوئے بھی آپ کو آج کل تو آسان ہو گیا ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ ویلوگر ہوتے ہیں جو دنیا میں گم پھر کے سائی چیزیں دکھاتے رہتے ہیں چین کا آپ وہ دیکھ لیجئے چین کا کسی نے ویلوگ بنایا وہ دیکھ لیجئے سب چیزیں چوئے بھی جس طرح ہمارے بکرے کا کوشت لٹکا ہوا وہاں چوئے لٹکے ہوئے ہیں بلیاں ہیں مینڈک ہیں اور یہ کچوے ہیں عجیب عجیب جانور ہے ایسے دیکھ کے وحشت محسوس ہو نفرت محسوس ہو وہ بھی وہاں بکرے ہیں اور لوگ کھا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں قرآن کا پابند بنایا اور ایک ایک چیز کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا ہے تو فرمایا یہ جانور تمہارے لئے حلال کیے گئے ہیں ہاں جن کے بارے میں تمہیں آگے بتایا جائے گا یہ نہیں کھا سکتے ہو یہ بالکل اگلے صفحے میں آ رہا ہے اور پھر آگے دوسری جگہوں پر بھی آیا غیر محل السید اچھا یہ جانور پالتو ہیں جن کو کھا سکتے ہو تم زبا کر کے یا پالتو تو نہیں ہیں ہیں جنگل کے رہنے والے لیکن ان کا شکار کر کے کھانا جائز ہے لیکن کچھ حالت کچھ پوزیشن ہی ایسی ہے جہاں پر یہ جانور بھی حرام ہو جاتے ہیں لیکن وہ حرام کچھ پیریٹ کے لئے ہوتے ہیں اس کا ذکر کیا غیر محل السید وانتم حرم تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر شکار کو حلال نہیں کر سکتے اب احرام کہاں سے بندہ بانتا آج کل تو یہی سے باندھ کے جا رہے ہیں جیپوٹ سے ڈلی سے جو بھی ہے لیکن اصل یہاں سے باندھنا نہیں ہے ایک خاص ایریا ہے بیت اللہ کے ارد گرد خاص خاصوں پر پاند جگہوں کا نام حدیث میں آیا ہے وہاں سے آگے تم جو گزرون تو پھر احرام کے بغیر نہیں گزر سکتے جس کو میقات کہا گیا ہے آوائی جاز میں بھی اعلان ہوتا ہے بھائی میقات آنے والی ہے جنہوں نے احرام نہیں باندھا وہ احرام باندھ لیں تو وہاں سے اب احرام شروع ہو گیا ہے یا یہی سے کسی نے احرام باندھ لیا ہے اب پیدل جا رہا ہے آگے شکار آ گیا ہرن آ رہا ہے خرگوش آ رہا ہے کبوتر آ رہا ہے تو بھائی شکار کر احرام کی حالت میں شکاری جانور جن کو کھا سکتے ہیں اس کا شکار کرنا جائز نہیں ہے وہ اپنے جگہ پر حلال ہے لیکن اب جس تم پوزیشن میں ہونا اس میں یہ تمہاری لئے حرام ہے یہاں تک کہ آپ مسئلہ پڑھیں گے کہ آپ احرام کی حالت میں جا رہے ہیں آگے خرگوش بھاگتا ہوا جا رہا آپ کے دل میں چاہے یار گوشت کھانا چاہے لیکن میں تو احرام کی حالت میں اس کا شکار نہیں کر سکتا تو دوسرے کچھ بندے ایسے تھے جو احرام کی حالت میں نہیں تھے آپ نے ان کو اشارہ کر دیا یہ پکڑھو یا کسی طرح کا تعابون کر دیا آپ کے پاس بندوختی آپ نے تو نہیں چلائی ان کو دے دی کسی بھی طرح سے اس شکار کے کرنے میں آپ نے غیر احرام والے کا تعابون کر دیا نا تب بھی وہ حلال جانے والے بھی حرام ہو جائے گا نہیں آپ کھا سکتے نہیں وہ کھا سکتا ہے اتنی پابند ہی لگا دی تو کہا کہ شکار کو حلال کرنے والے نہ ہو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے اللہ کے ہر فیصلے اور ہر حکم میں حکمت ہے مسلحت ہے لوجک ایمان والے کا تو یہ ہوتا ہے جذبہ بس اللہ نے کہہ دیا ہمیں اس کو ماننا ہے ہر بندے کے ذہن دماغ میں لوجک حکمت مسلحت نہیں آتی ہے نہ سمجھ میں آتی ہے لیکن اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں اللہ نے جن کے سامنے ان کی حکمتیں کھولی راز کھولے اس کی مسلحتیں بتائی علواء نے اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے یہ حلال کیوں ہے یہ حرام کیوں ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے سب خاص طور پر میں نے جن کا نام دیا عزر شاہ علی اللہ مہدد سیدہ الوی ان کی بہت مشہور کتاب ہے اس حسنے میں حجت اللہ البالے گا تو اللہ جو فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا فیصلہ کرتا ہے ساری چیزیں اسی کی ہے اصل مالک وہ ہے کون ہے اس کو روکنے والا لیکن اس کی ہر حکم میں پیچھے مسلحت بھی ہوتی ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلو شعائر اللہ وللشہر الحرام وللہدیہ وللقلائن اے ایمان والو اللہ کے شاعر کو حلال مت سمجھو حلال مت کرو شاعر کیسے کہتے ہیں شعیرہ شعائر پہچان علامت نشانی یعنی کوئی ایسی چیز جس کو دیکھ کر دین اسلام ایمان مسلمان ہونا سمجھ میں آئے اب جیسے احرام کی حالت میں کوئی جا رہا ہے احرام کی حالت میں تو بھائی سمجھ میں آتا حاجی ہے حج اسلام کا شعارہ پہچان ہے یعنی غیر مسلم بھی کہے گا یہ حاجی جا رہا ہے خاص کپڑوں میں خاص انداز میں اسی طرح کوئی بڑھ لیں گے اس پر خاص قسم کا منارہ لگا ہوا ہے ہر کوئی کہے گا یہاں مسلمان رہتے ہیں اس کو شعار یہ پہچان ہے کہیں اذان بلند ہو رہی ہے اذان مسلمانوں کی پہچان ہے اسلام کی پہچان ہے صفہ مروع ہے مقام ابراہی میں ہے حج میں مناہ ہے یہ چیزیں اسلام کی پہچان ہیں اسلام کی نشانیاں ہیں اسلام کی علامتیں ہیں قربانی اسلام کی علامت ہو رہا ہے شاہد سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا ہے کیونکہ اذانیں بند کر دو نہیں بند کریں عقیقہ بند کر دو نہیں کریں قربانی بند کر دو نہیں یہ اسلام کی پہچان ہیں یہ اسلام کی علامتیں نشانیاں ہیں اور ان کی تعظیم کرنے کو بھی کہا گیا ہے تو کہا کہ اللہ کے جو شاعر ہیں ان کو حلال مت کرو ولل شہر الحرام ولل حدیع ولل قلائط نہ محترم مہینوں کو حلال سمجھو نہ محترم مہینوں کو حلال سمجھو محترم مہینے چار ہیں تین لگاتا رہے ایک الگ ہے یہ جو مہینہ چللا محرم کا اس سے پہلے ذل حجہ حج والوہ اس سے پہلے ذی قادہ یہ تین لگاتا رہے اور ایک ادھر رجب رمضان سے پہلے دو مہینے رمضان سے پہلے شابان شابان سے پہلے رجب رجب کا مہینہ یہ چار مہینے محترم ہیں اب لوگ کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں پہلے سے یہ مہینے محترم چلے آ رہے ہیں تو لڑائی بڑائی کا زمانہ تھا وہ لڑتے تھے لڑائی شروع ہو گئے کسی قبیلے سے کسی خاندان سے عید کے دن شروع ہو گئے لڑائی کسی چیز پر گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا عید میں لڑائی شروع ہو گئی مثال کے تو پسند جا رہا اب دونوں طرف سے بیدان جنگ سکت گیا ایک مہینے چلتے ہیں لڑائی شبال کا مہینہ پورا ہو گیا اور اس کے بعد زی قادہ آ رہا ہے ابھی میں نے بتا زی قادہ محترم مہینہ ہے زمانے جاہلیت میں بھی لوگ جنگ نہیں کرتے تھے لیکن ہیلے کے ذریعے سے کچھ لے کچھ راستہ نکال لے تھے کہ جنگ چل رہی ہے اب اس کو کیسے روکیں نتیجے تک تو پہنچائیں تو وہ کرتے تھے کیا تھے کہ اب تو محترم مہینہ شروع ہو گیا ہے ایسا کرتے ہیں کہ آدھے میں تو لڑائی چھوڑ نہیں سکتے کوئی ریزلٹ تو آنا چاہیے نا تو ہم زی قادہ میں لڑائی جاری رکھیں گے بعد میں جب لڑائی ختم ہو جائے گی نا کوئی بھی مہینہ ہوگا اس ایک مہینے کو محترم مہینہ کر دیں اپنے اعتبار سے تبدیلی کر دیتے تھے اب اس میں انہوں نے اتنی تبدیلیاں کی کیونکہ لڑائیوں کا ہی ان کے ہم محول تھا اتنی تبدیلیاں کر دیئے کہ زمانہ اپنے اصلی وقت پہ ہے کہ نہیں جیسے اب مہرم کا مہینہ ہے چل رہا ہے تو مہرم اپنے اصلی ٹائم اصلی وقت پہ ہے کہ نہیں سب کچھ گڑ بڑ کر دیا تھا اس کو دسویں پارے میں پڑھیں کہ نسیق آ گیا ہندووں کے یہاں بھی یہ کرتے ہیں دو ساون کر دیئے دو مہینے ایک ساتھ کر دیتے ہیں یہی گڑ بڑی ہے یہی قرآن نے منع گیا ہے گڑ بڑی مت کرو دنوں میں مہینوں میں تاریخ میں اپنے اعتبار سے دو ایک ساتھ کر دیئے کبھی الگ الگ کر دیئے وہ اس زمانے میں بھی یہی تھا لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کیا ہے اس موقع پر وہی ترتیب گھوم پھر کر گھوم پھر کر ہر مہینہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا تھا جو حج کا مہینہ تھا ذل حجہ وہ اپنی واقعی وہ ذل حجہ تھا ایسا نہیں کہ ان کے ترتیب کے بدلنے کی وجہ سے کوئی اور مہینہ چل رہا تھا لیکن کہہ رہے تھے ذل حجہ تو یہ تبدیلی کر دیتے تھے کہ لڑائی شروع ہے اب بیچ میں روک نہیں سکتے محترم مہینہ آ رہا ہے اس میں تو لڑائی جائز نہیں ہے تو کیا کریں یہ لڑائی کر لو اس کے بدلے ایک دوسرے مہینے کو ہم محترم سمجھ لیں کہ اس مہینے میں لڑائی نہیں کریں گے تو کہا کہ محترم مہینوں کو بھی حلال مت کرو وللہ دیا نہ قربانی کے جانوروں کو حلال کرو حلال کرنے کا مطلب یہ ہے ان کی بےہترامی مت کرو اب قربانی کا جانور اسلامی شعار ہے پہچان ہے اور اس زمانے میں بھی جاہلیت میں بھی کیا کرتے تھے لوگ حج کرنے جاتے تھے تو قربانی ساتھ لے جایا کرتے تھے تو اونٹ ہوتا تھا تو ان کو تھوڑا زخم کر کے خون نکال کے یوں رنگ دیتے تھے جیسے قربانی کے جانور کو مہنی لگا دیتے ہیں بہت سارے لوگ کئی جگہوں پر ایک علامت نشانی کے بھائی یہ قربانی کا جانور ہے احترام کے قابل ہے اس کو ستایا نہ جائے یا گلے میں ہاتھ ڈال دیتے تھے پتوں کا یا جوتوں کا جوتے کاٹ کر ہاتھ ڈال دیتے تھے تو پہچان لیا جاتا تھا یہ قربانی کا جانور ہے تو کہا گیا اگر اس طرح قربانی کا جانور بیت اللہ کی دب جا رہا ہونا اس کی بھی بے احترامی مت کرو وَلَا الْقَلَائِتِ اُنْا انہار کا جو ان کے گلے میں پہنایا جائے وَلَا آمِّنَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ اَنَا بَيْتُ الْحَرَامِ یعنی مکیہ کا بیت اللہ کا قصد کرنے والوں بیت اللہ کے لئے حج و عمرہ کرنے جانے والوں کی بے احترامی کرو ان سے جنگ مت کرو ان سے چھرشار مت کرو ان کی بے عزتی مت کرو ہو سکے تو ان کا احترام کرو ہو سکے تو ان کی خدمت کرو وَنَا کَمْ اَزْكَمْ یہ کرو کہ ان کو چھڑو مت پریشان مت کرو ان پر ڈاکا مت ڈالو ان سے جنگ مت کرو وہ احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ بیت اللہ جائیں حج کر کے آئیں عمرہ کر کے آئیں یہ ان کے ساتھ معاملہ کرو یہ جو بیت اللہ جا رہے ہیں یہ اپنے رب کی طرف سے فضل اور رضوان چاہتے ہیں فضل کے معنی یوں آپ دیکھیں گے دیکھ شریمی مہربانی رضوان کے مطلب خوشی یعنی اللہ کی مہربانی اور خوشی چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی مہربانی حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن حضرت شاہ علی اللہ مہدس دیلوی نے کہا کہ فضلن کا مطلب ہے ارتفاع ارتفاع کا مطلب ایسی چیزیں اختیار کرنا جس سے زندگی اچھی گزرے اور مراد ہے رزق حلال اور رضوان کا مطلب اللہ کی خوشی یعنی حج کرنے جا رہے ہیں عمرہ کرنے جا رہے ہیں نا اصل تو حج مراد ہے مقصد ہے لیکن زمناً ساتھ ساتھ میں وہ کچھ کاروبار بھی کر لیتے ہیں کچھ چیز لے کے جا رہے ہیں کہ وہاں بیز دیں گے اور کچھ وہاں کی چیز خرید کے لائیں گے نفع ہو جائے گا کچھ خرچہ نکل جائے گا تو یہ جائز ہے حج میں حج کا جاتا ذکر آیا تھا دوسرے پارے میں اللہ نے فرق حج کے اندر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو یعنی روزی رزق تلاش کرو کوئی حرج نہیں ہے لیکن مقصود صرف تجارت نہیں ہونی چاہیے ایک حدیث ہے حدیث تو ضعیف ہے کمزور ہے منکر ہے میں ایسی حدیثی حاملہ بیان نہیں کرتا ہوں لیکن اس کا جو مطلب مانا ہے وہ آج کل فٹ آ رہا حضور نے ملہب حضور کی طرف منصوب ہے کہ فرمایا کہ آخری زمانے میں میرے لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا یاتی علی الناس زمانون یحجو آغنیاؤ امتی لننزہ میری امت کے مالدہ لوگ بیت اللہ جائیں گے نا تفریق کے لئے یہ پیسے بہت ہیں امریکہ کیوں جائیں فرانس کیوں جائیں ہوں بیت اللہ ہی جاتے ہیں مکہ ہی دیکھ لیتے ہیں مدینہ ہی دیکھ لیتے ہیں سعودیہ دیکھ لیں گے جدہ گھوم لیں گے عمرے اور حج کی اقصصے تفریق کے لئے آئیں گے اور اوساط و امتی میری امت کا میڈل طبقہ جو درمیانی ہے وہ حج و عمرہ جائیں گے تجارت کے لئے کچھ کاروبار ہو جائے گا کاروبار مقصد ہے اور حج و عمرہ زمناً دوسرے نمبر پر اور تیسرے نمبر فرمایا مانگنے والے فقیر وہ بھی جائیں گے حج و عمرہ کے لئے وہ سوال کرنے کے لئے ایک مرتبہ میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا آدھا گھنٹہ ہو گیا دو منٹ باقی ہے تو سن تیرہ تیرہ میں دوزار تیرہ میں عمرے کے لئے جانا تو پاسپورٹ بنانا تھا جس کیا میں پاسپورٹ بنانے ہو گیا تو اس وقت کوئی لڑکا ایسا کھڑا تھا وہ بھی پاسپورٹ بنانے آیا تھا وہ چلا گیا جارا تھا وہ مجھے انہوں نے کہا مجھے پہچانتے تھے یہ جارا جانتے ہیں یہ فقیر ہیں پاسپورٹ کی بنا رہا ہے یہ وہاں جارا ہے مکہ یار فقیر مانگنے والا مکہ عمرہ کرنے جارا ہے ساٹھ ستر ہزار پچار ہزار خلص کر کے کہا کہ عمرہ کرنے کے نہیں جارا ہے یہ ساٹھ ہزار لگا کے جارا ہے وہاں سے دو لاکھ لے کے آئے گا وہ مانگے گا جا کے صفحہ پر کھڑے ہو کے مروا پر کھڑے ہو کے ادھر کھڑے ہو کے ادھر کھڑے ہو کے مانگنے کے لئے جارا ہے انہوں نے بندہ بنا لیا ہے فقیر بھی جائیں گے مانگنے کے لئے اور ایک اور لفظ آیا قرآ امتی میری امت کے قرآ عالم پڑے لکھے لوگ وہ بھی خوب حج عمرہ کریں گے اس کے لئے آیا وہ دکھاوے کے لئے اللہ فلا عالم نے اتنے حج کیے فلا نے اتنے عمرے کیے تو حدیث تو میں نے بتا دی آپ کو کیسے ہے لیکن آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ حج عمرہ سکنڈ نمبر پر ہے تجارت ہے بھائی کچھ سیمپل لے کے جائیں گے وہاں مختلف ملکوں کے آتے ہیں وہاں معاملات تی ہوں گے پہچان ہوگی کاروبار آگے بڑھے گا میرا اسی طرح ہر ایک اپنے اپنے مقصد کیلئے جا رہا ہے لیکن یہاں فرمایا حج کے لئے جائیں اصل حج ہو ساتھ میں اللہ کا فضل رزق بھی مل جائے کچھ کاروبار بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں ہے اور دوسرا اللہ کی رضا چاہتے ہیں بھائی اللہ نے کہا ہے حج کرنے کے تو حمد کرنے جا رہے ہیں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ صرف حجی نہیں ہے میرے گھر کے لئے زیاد کے لئے اور بھی آیا کرو تو عمرے بھی کر رہے ہیں اللہ کی فضل رزوان خشنودی چاہتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَسْدَادُوْ آگے کہا کہ احرام کی حالت میں تو شکار جائز نہیں ہے لیکن یہ پابندی آرزی تھی یعنی تھوڑی مدت کے لئے تھی صرف شکار کے نہیں آٹھ چیزیں ایسی ہیں جو احرام بانتے ہی حلال ہیں لیکن حرام ہو جاتی جیسے سلا ہوا کپڑا مرد نہیں پہنے گا خوشبو نہیں پہنے خوشبو نہیں استعمال کرے گا اپنے چہرے کو اور سر کو نہیں ڈھاپے گا بوٹ نہیں پہن سکتا ہے کھلا ہوا چپل پہنے گا جراب نہیں پہن سکتا ہے بی بی کے قریب نہیں جا سکتا ہے اسی طرح کچھ اور پابندیا ہے اس سب پابندیا ہے اس میں ایک شکار شکار نہیں کر سکتا اس شکار خوشبی کا زمین کا سمندر کا شکار جائز ہے حلال تو کہا اب جب حلال ہو جاؤ تو فرحب شکار کرو اب اسی سے متعلق ہے لیکن اس میں تھوڑا واقعہ تفصیل ہے اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے آگے کریں گے اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق اتفرمائے سلام علیہ وسلم